سبحان اللہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مدینہ پاک کا کنٹرول سعودیوں کے پاس کیوں ہے اور سنیوں کے پاس کیوں نہیں جو عشق کرنے والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں پھر مجھے خود اس کا جواب ملا ہوا ہے اور بڑا راضی ہوں اس جواب پر میں نے کہا اگر یہ سنیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اکھار کے جالی مبارک کبھی ایک ایک ٹکڑا کر دیتے انہوں نے جالی کو جنجور جنجور کے چھوڑنا ہی نہیں تھا اور صبح و شام بے عددی ہوتی جالیوں سے چمٹے رہتے کوئی جنجورتا کوئی روتا کوئی اس کے آنسو جالیوں کو لگتے پھر آنسو کے ساتھ اور کیا کیا لگتا پھر وہ کھوڑ کے ہاتھ پتہ نہیں آقا کی جالیوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ کیا کیا کرتے اللہ نے فرمایا کہ یہاں حضور سے نسبت دو ہیں عشق اور عدب جب پاکستان رہو عشق کیا کرو جب یہاں آئے عدب کیا کرو اور عدب جالی پکڑنے کا نام نہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا دور سے نگاہوں سے تکا کرو اور رویا کرے مجھے انیس سو سٹھ میں جب میں مدینہ پاک میں قیام پذیر تھا کچھ عرصہ اپنے والدین کے ساتھ اور میں نے حضرت مولانا زیاؤدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی دینی تعلیم پڑھی بسم اللہ کرائی انہوں نے اور پڑھی ابتدا کی مولانا زیاؤدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا زیاؤدین مدنی براہ راست عالی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صحاب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں حضرت مولانا زیاؤدین مدنی عالی حضرت کے شاگرد ہیں میں حضرت مولانا زیاؤدین مدنی کا شاگرد ہوں عالی حضرت میرے ڈائریکٹ دادا استاد ہے عالی حضرت میں اور مجھ میں دس ایک استاد کا واسطہ ہے وہ میرے دادا استاد ہے میری بات آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں یہ قربت ہے تو اس زمانے سکسٹی تھری میں تریسٹھ میں بچپن تھا تو مجھے یاد ہے میں حضور کی جالی مبارک کے پاس بیٹھتا تھا بچپن تھا جالی مبارک کے قدمین شریفین میں پاس بیٹھتا تھا اور سارا سارا دن رات گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے وہ یاد ہے وہ دور اور اس کے بعد آج کا دور میری پوری زندگی گزر گئی چھونا میں نے ساری زندگی آقا کی جالی مبارک کو چھو کے نہیں دیکھا مس نہیں کر کے دیکھا زندگی گزر گئی آخر جہاں دیوار اینڈ ہو جاتی ہے بس اس سے پیچھے چکے اور جگہ کوئی نہیں تو وہیں کھڑے ہو کے بس ایسا تکنے کا بھی موقع کم ملتا ہے آنکھ بھر کے بھی جالی مبارک کو کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں اس تکنے کی بھی بیعدبی نہ ہو جائے تو دوستو عدب کے تقاضے اور ہیں اور عشق کے تقاضے عشق جب تک دیوانگی تک نہ پہنچے راضی نہیں ہوتا عشق میں جب تک دیوانگی نہ آئے تب تک عشق کو صبر نہیں ہوتا عشق دیوانگی تک پہنچتا ہے اور عدب فرزانگی میں رہتا ہے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبھانی بہت بڑے محدث ہوئے امام نبھانی ان کا معمول یہ تھا کہ باب السلام کی طرف سے آتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر کی بجائے دیوار کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حاضری دیتے تھے اندر نہیں جاتے تھے تو عدب کے بڑے بڑے احوال ہیں عدب کے بڑے بڑے احوال ہیں تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ عشق کی اپنی دلیلیں ہیں اور عدب کی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں کچھ لوگ احوال عشق میں رہتے ہیں کچھ لوگ احوال عدب میں رہتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے موسیقی